ویلکم بیک ونظرم کتاب انسان کی بہترین دوست ہے عدبی حلقوں کے نزدیک کتاب سے دوستی انسان کو درست سمت کی جانب گامزن کرتی ہے سوات میں تین روزہ کتاب میلے کا انکات کیا گیا جس میں مختلف موضوعات پر رکھی گئی کتابیں کتبینوں کی توجہ کا مرکز بنی رہیں تفصیلات آصف خان شہزاد کی رپورٹ میں کتابوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور کتبینی کو پروغ دینے کے لیے سوات کی ایک نیجی سکول میں کتابوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا نمائش میں سکول کی طلبہ اور طالبات سمیت اساتیزہ نیبی کسیر تعداد میں شرکت کی نمائش میں عدب تاریخ، سائنس، میڈیکل، کمپیوٹر اور دیگر مختلف موضوعات پر کتابیں رکھی گئی تھی جن میں طلبہ اور طالبات نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا آج کل ہماری بچی جو ہے وہ کتاب سے کافی دور ہو گئے ہیں اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بچی یا تو نیٹ سرپنگ کرتی ہیں یا مختلف دوسری ذرائع استعمال کرتے ہیں میں نے یہاں بہت ساری معلومات کتابوں سے حاصل کیا اور کتابوں میں میں نے بہت ساری مختلف قسم سٹوریا پڑھی اور مختلف قسم لطیبی پڑھی جن سے میری نالج میں بھی اضافہ گا کریسنڈ بک کلیکشن کی جانب سے منعقضہ نمائش کو اساتیزہ نے خوبصر آہا اور وقت نے اس سے گپتگو میں بتایا کہ موجودہ دور میں جہاں کتبینی کا ذوق کم ہوتا جا رہا ہے وہی اس قسم کی سرگرمیوں سے کتابوں کی اہمیت اجاگر ہوگی ایکزیبیشن کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہے یہ مختلف قسم کے کتابیں اس کو ٹچ کریں اور وہ غلط کاموں سے اسناب حاصل کر کے کتابوں کے طرف آ جائے ایکزیبیشن کا مین مقصد جو ہے نا بچوں کے اندر ریٹنگ ہیپیٹ کو بڑھانا ہے کہا جاتا ہے کہ کتاب بہترین ساتھی ہے جس سے علم اور شعور کی روشنی پیلتی ہے اس قسم کی سرگرمیوں سے معاشرے میں کتبینی کا ذوق دوبارہ پروان چڑھے گا حاصل شہزاد وقت